میری پیاری ماں و بہنوں آپ کو جو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو جائے عورت سے کہا گیا جو تیرے محرم رشتہ دار نہیں ہے تیری خالا کا لڑکا ہے تیرے مامو کا لڑکا ہے تیرے چاچا کا لڑکا ہے وہ تیرا محرم نہیں ہے اس سے تیری شادی ہو سبتی ہے جب تو جوان ہو گئی تو اپنے خالا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے مامو کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے چاچا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے گھر کے گارجیروں سے میں کہتا ہوں اپنی بیٹیاں جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں تو جس طریقے سے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ہو ویسے ہی مامو کے خالا کے اور چاچا کے لڑکوں سے بھی بچایا کرو وہ آپ کی بیٹھیوں کے لیے غیر محرم ہے اسی طریقے سے دیور بھابی کا رشتہ ہے دیور بھابی میں ہمارے ہنہ سی مزاق ہو رہا ہے دیور بھابی کو بائیک پر بٹھا کر کے گھوم رہا ہے اور بھابی اپنے دیور کے کندے پر ہاتھ رکھ کے جا رہی ہے اور جی جا اور سالی ساتھ میں گھوم رہے ہیں میرے بھائیو یہ زناکاری کے چور دروازیں یہ زناکاری تک سماج کو لے کے جانے والے راستیں اسی لیے اسلام نے ہر وہ چور دروازہ بند کر دیا جہاں سے سماج کے اندر زناکاری آسکتی ہے اور اللہ نے ساتھ کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ جانا کوئی ایسا کام میں کرنا جسے تم زنا کے قریب جاؤ اس لیے کہ زنا بہت گندہ کام اور بہت برا راستہ ہے تو رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے شرک نہیں کرتے قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے اور یہ تین سب سے بڑے بڑے پاپ ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا پاپ کیا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا پاپ یہ ہے تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو پھر پوچھا گیا آیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا پاپ کیا ہے آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کھائے گی اولاد کو قتل کرنا میرے بھائی آج ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے آج ایبورشن کیا جا رہا ہے آج ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے لکھ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑا کر دیتے اور آج کا انسان اتنا حیوان ہو چکا ہے وہ ماں کے پیٹ میں اپنے اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے میرے بھائیوں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کر دو اس در سے کہ وہ تمہارے ساتھ تھائے گی پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے لیکن پڑوسی پڑوسی پر وشواس کرتا ہے پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے اگر انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے تو رحمان کے خاص بندے ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے وہ شرک نہیں کرتے وہ قتل نہیں کرتے وہ زنا نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَا ثَامًا اور جو یہ تین کام کرے گا جو شرک کرے گا جو زنا کرے گا جو قتل کرے گا وہ بہت بڑا گنے گار ہے وَيَغْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور اگر مسلمان یہ تینوں کام کرتا ہے تو اس کو دبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے شرک کر لیا کسی نے زنا کر لیا کسی نے قتل کر لیا اب توبہ کرنا چاہتا ہے اب صدھرنا چاہتا ہے تو صدھر سکتا ہے کے نہیں توبہ کر سکتا ہے کے نہیں اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہے کے نہیں تو اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا ہاں جو توبہ کر لے جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرنے لگے پہلے زنا کرتا تھا پہلے قتل کرتا تھا پہلے شرک کرتا تھا اب ایمان لے آیا اب صدر گیا اب اچھا عمل کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کہ ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے ان کے غلط کاموں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَا اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت بھٹکے ہوئے راستے سے آ کر کے اللہ کے راستے پر لوٹ جاتا ہے توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے لوٹنا اب صحیح راستے پر لوٹ گیا پہلے این ایج پہ جل رہا تھا ہائیوے پہ جا رہا تھا اب نائے بائیں جانے لگا اب جب توبہ کر لیا دوبارہ این ایج پہ آ گیا دوبارہ ہائیوے پہ آ گیا تو توبہ کرنے والا اللہ کے راستے پہ لوٹ آتا ہے اسی لئے توبہ کو توبہ کہا گیا توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا گاڑی کو آپ گھما لیتے ہیں یوٹن کر لیتے ہیں اس کو توبہ کہا جاتا ہے تو توبہ کرنے والا یوٹن لے لیتا ہے وہ اللہ کے راستے پر واپس چلا اس کے بعد فرمایا اب دو چار چیزیں اور ہیں جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بنان سے سن کے چلے جائیں مائچ دس منٹ کی بات اور ہے دو چار چیزیں اور سن لیجئے پھر بات ہم ختم کریں گے واللزین لا يشحدون الزور اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے ایک تیس دسمبر کی رات آ رہی ہے سلی گڑی کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ڈانس کرنے والی ڈانسریں آئیں گی دارجلنگ کے بڑے بڑے ہوتل بک ہو جائیں گے رات رات پر شراب و شباب کے دور چلیں گے کٹیہار کے بڑے فائے پشتار ہوتل بک ہو جائیں گے اور رات رات پر ناج گانا چلے گا اور مسلمان نوجوان مہنگے مہنگے ٹکٹ دیکھ کر کے ان ہوٹلوں میں جا کے ناج گانے میں شامل ہوتا ہے نہیں میرے بھائیو والذین اللہ یشہدون الزور کسی حرام کام میں کسی غلط کام میں کسی ناجائز کام میں اللہ کے خاص بندے شامل نہیں ہوتے وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹے کام میں شامل بھی نہیں ہوتے والذین اللہ یشہدون الزور جا حرام کام ہو رہا ہو جا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پتا چل جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ ابھی ایک مولوی صاحب کا بڑا اچھا ویڈیو میں نے دیکھا بیہار کے دربنگا کا ویڈیو مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے دیکھا ہم وہ بینٹ باجہ بج رہا ہے بارات آئی ہے بینٹ باجہ بج رہا ہے مولوی صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ جس نکاح کے پروگرام میں ناچ گانا ہو رہا ہو بینٹ باجہ بج رہا ہو اس میں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا اور مولوی صاحب چلے گئے اور ساری قوم حق کا بکہ رہ گئی اگر سارے مولوی اتفاق کر لیں کہ ہم ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھائیں گے یہ قوم گھٹنوں کے بل گرے گی اور ان حرام کاموں کو چھوڑ دے گی میرے بھائیو علماء اگر اتحاد کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا والذین اللہ یشدون الزور اللہ کے خاص بندے کسی ایسی جگہ نہیں جاتے ہیں جا حرام کام ہو رہا ہو جا ناجائز کام ہو رہا ہو جا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہو وَإِذَا مَرُّو بِاللَّغْمِ مَرُّو قِرَامًا اور جب کسی ایسی چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جو حرام ہے جو ناجائز ہے جو لغو چیز ہے تو وہاں سے وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کسی ہیروین کا پوشٹر لگا ہوا ہے اس نے آدھے ادھورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب آپ اپنی نظر کو بچا کے چلے جائیے آپ کے چاہنے سے وہ پوشٹر تو ہٹے گا نہیں آج تو ان ہیروینوں کی یہی عوقات ہیں وہ مردوں کی چڑی اور بنیائن کا پرچار کر رہی ہیں مردوں کی انڈرویر کا پرچار یہ ننگی ہو کر یہ عورتیں کر رہی ہیں اور دنیا کہتی ہے آپ یہ ہیروین ہیں یہ ایکٹریس ہیں یہ سیلیبرٹی ہے ایسے سیلیبرٹیز کے اوپر میں تھوکتا ہوں جس کی عوقات یہ ہے وہ مردوں کی چڑی اور بنیائن کا پرچار کرنے کے لئے ننگی ہو رہی ہے یہ ان ہیروینوں کی عزت ہے میرے پیارے ساتھیوں جب آپ سڑک سے گزریں جاوہ اسٹیشن سے گزریں جب آپ راستے سے گزریں اور ایسا کوئی پوشٹر آپ کے سامنے سے گزر جائے وَعِزَا مَرُّو بِلَّقْ بِمَرُّو كِرَامَا تو شراف سے گزر جائیے فیس بک آپ چلا رہے ہیں اچھی اچھی باتیں فیس بک پر آ رہی ہیں اب نیچے ریلز آ گئی ہیں اب ریلز میں ناچ گانا بھی آ رہا ہے بےہودہ چیزیں بھی آ رہی ہیں گندی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور آپ ٹکر 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 دیکھ رہے ہیں دیکھو مت بھائی آگے بڑھو اس کو اسکپ کرو وَعِزَا مَرُّو بِلَّقْ بِمَرُّو كِرَامَا یہ فیس بک کی دنیا یہ سوشل میڈیا کی دنیا یا اچھی چیزیں بھی اور گندی چیزیں بھی اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھی چیزوں میں اپنے ٹائم لگاتے ہیں یا گندی چیزوں میں اپنے ٹائم پر بات کرتے ہیں وَعِزَا مَرُّو بِلَّقْ بِمَرُّو كِرَامَا اللہ کے خاص بندے ان لگو چیزوں کے پاس سے ان ناجائز چیزوں کے پاس سے شرافتیں گزر جاتے ہیں چانتے ہو جب ہم موبائل چلاتے ہیں تو تین چیزیں ہماری کام کرتے ہیں ایک تو انگلی سے ہم تش کرتے ہیں انگلی کام کرتی ہے اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں آنکھ کام کرتی ہے اور ایک کان میں ائر فون گھسڑ لیتے ہیں ائر فون یا ائر پاڈ اور ہیڈ فون کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم کان میں لگاتے ہیں تو کان کام کرتا ہے آنکھ کام کرتی ہے اور انگلی کام کرتی ہے اور یہی تینوں چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تیری آنکھ ترے خلاب گواہی دے گی تیرے کان تیرے خلاب گواہی دے گی اور تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاب گواہی دے گی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَن تَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَن تَقَقُلْ لَشَئِدْتُمْ اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے اور انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے اور ہم تیرے پول کھولیں گے ہم تیرے کرتود کھولیں گے تو انگلی سے کیا کیا ٹچ کرتا تھا کیا کیا کھولتا تھا تو موبائل کے سکرین پر کیا کیا دیکھتا تھا تو کانوں سے کیا کیا سنتا تھا کان گواہی دے گا آنکھیں گواہی دے گی اور ہماری اس کی گواہی دے گا اس لئے میرے بھائی موبائل کا استعمال بہت اتیاط کے ساتھ کرو اللہ کے خاص بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتا ہے وہ اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے وہ قرآن پر غور کرتے ہیں وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں ایک ہم قرآن سنتے ہیں ترابی کی نماز میں قرآن پڑا جا رہا ہے اور عوندے اور بہرے بن کر کے قرآن کو سنتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن پر غور کیا کرو آج ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے آج ہمارے دل لوگ ہو چکے اور دل کا پاسورٹ کیا ہے اور دل کے لوگ کو کھولنے کی چابی کیا ہے قرآن کے تائط قرآن پر غور کیا کرو قرآن پر غور کرو گے قرآن پر ویچار کرو گے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کے تالے کھل جائیں گے آج ہمارے دل لوگ ہو گئے تقریریں ہو رہی ہیں جلسے ہو رہے ہیں جمعہ کی خود پر ہو رہے ہیں دل کا تالہ نہیں کھل رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دل کا لوگ تو قرآن میں ہے دل کا پاسورٹ تو قرآن میں ہے قرآن کو پڑھو گے قرآن کو سمجھو گے تو دل کا لوگ کھل جائے گا اس لئے اللہ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندے اور پہرے بن کر کے گر نہیں جاتے ہیں بلکہ قرآن پر غور کرتے ہیں اور آخری چیز اور اللہ کے خاص بندوں کی آخری پہشان یہ ہے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے بیوی اچھا کپڑا پہنتی ہے شوہر خوش ہو جاتا ہے بچے اچھا کپڑا پہنتے شوہر خوش ہو جاتا ہے مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی تھندک کب بنے گی جب فجر کی ازان ہو جائے اور آپ سو رہے ہیں اور بیوی آپ کو بڑے پیار سے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اٹھ جاؤ فجر کی جماعت ہونے والی ہے نماز نہ چھوڑو آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے سگریٹ چھوڑ دیجئے ورنہ میں آپ سے محبت کرنا چھوڑ دوں گی آپ اپنی بیوی کے لئے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اپنی بیوی کے لئے آپ نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں جو بیوی آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط کر دے جو بیوی آپ کے غلط کاموں سے آپ کو روپنے لگے وہ بیوی آپ کی آنکھوں کی تھندک بن جاتی ہے جو اولاد اچھے کاموں پر چلتی ہو جو اولاد نے کمل کرتی ہو وہ ماباب کی آنکھوں کی تھندک بن جاتی ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور مسجد کی پہلی سب میں آپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں آپ کا کلیجہ آپ کا کلیجہ سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ دعا یاد آتی ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آگوں کی تھندک بنا دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ اِمَامًا اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اے اللہ اتنا متقی بنا دے اتنا پرہزگار بنا دے کہ گاؤں والے مثال دیں کہ متقی تو ایسے ہوتے ہیں پرہزگار تو ایسے ہوتے ہیں اے اللہ ہم کوئی اتنا نیک بنا دے کہ ہم لوگوں کے لئے آئیڈیل بن جائے لوگوں کے لئے نمونہ بن جائے چلے ایک بار ریپیٹ کر دیں پہلی چیز زمین پہ نرم چال چلتے ہیں دوسری چیز جاہل ان کے مو لگتے ہیں تو سلام کہہ کے آگے بڑھے گئے تیسری چیز چوتھی چیز جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پانچوی چیز جب کھرچ کرتے ہیں تو خضول کھرچی نہیں کرتے بخیلی نہیں کرتے بیچ کا راستہ اپناتے ہیں چھتی چیز شرک نہیں کرتے ساتوی چیز کسی نردوش کی ہتیاں نہیں کرتے آٹوی چیز زنا نہیں کرتے نوی چیز توبہ کرتے ہیں دسوی چیز کسی حرام کام میں شامل نہیں ہوتے گیا رہوی چیز جب کسی غلط چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اس میں انوال نہیں ہوتے اور اس کے بعد بارہوی چیز وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندے اور بہرے بن کر کے نہیں گرتے ہیں اور تیرہوی چیز وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ تیرہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولائی کا یجزاؤن الفرداؤن اولائی کا یجزاؤن الغربت بما صبرو ویلقاؤن فیہا تحیتا وسلاما ان کو جنت میں کمرہ ملے گا ان کو جنت میں روم ملے گا ارے دنیا کے بڑے بڑے فائیف اسٹار ہوتلوں میں ددس ہزار کا پچاس پچاس ہزار کا ایک دن کا روم ملتا ہے اللہ جنت میں آپ کو روم دے گا میں کہتا ہوں دنیا کے بڑے پڑے فائیف اسٹار نہیں سیون اسٹار ہوتل بھی قربان ہے جنت کے اس روم کے اوپر اللہ ان جنت کیوں کو روم دے گا اور فرشتے ان کو سلام کریں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما اور جب وہ جنت میں جائیں گے دنیا میں آپ ہوتل میں جاتے ہیں تین دن کے لئے ہوتل بک ہوا چوتھا دن آیا ہوتل کا ملازم آیا چلیے صاحب روم خالی کیجئے تین دن پورا ہو گیا مگر جنت میں آپ کو روم نہیں خالی کرنا ہے جنت کو روم پرماننٹ آپ کا ہو جائے گا جنتیوں کو ہمیشہ جنت ملے گی میرے بھائیو یہ تیرہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو یہ تیرہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو یہ تیرہ چیزیں جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے میرے بھائیو جو کام غیر مسلم اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام آپ مزار اور قبر کے ساتھ کریں گے وہ کافر ہے وہ جہنمی ہیں اور آپ پکے مسلمان ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ڈبل اسٹینڈر نہیں ہو سکتا یہ دوگلہ پر نہیں ہو سکتا یہ دوہرہ میار نہیں ہو سکتا جواب نے نماز میں کہا ایا کنابتو ایا کنستئین ہم تیری عبادت کرتے ہیں دوگان کا نام بکتے ہو کے جین اور وائی کے جین یہ نہیں چلے گا شرک اللہ تعالی کیا معاف نہیں ہوگا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے اور اگلی چیز کیا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّبْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اللہ کے بندے کسی نردوج کی حدیہ نہیں کرتے کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے اسلام کا ماننے والا تنکوادی نہیں ہو سکتا اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہے جس نے اُترہ کھنڈ میں سورنگ کے اندر فسے ہوئے پندرہ نوجوان پندرہ مزدور پندرہ دن سے فسے ہوئے تھے ان مزدوروں کو نکالنے والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا مسلمان لڑکا اس نے اپنا دماغ لگا کر کے اپنا ٹینٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکال آتا میرے بھائیو ہمارا ایتی حاصرہ ہے ہم نے جانوں کو بچایا ہے ہمارے علماء نے اپنا خون با جائے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جیلائے ہاں اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی حتیہ کرتا ہے اس کے لئے اسلام ذمہ دار نہیں ہے اس کے لئے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام تو کیا کہتا ہے ایک نردوش کی حتیہ کرنے والا پوری ما نوتا کو قتل کرنے والا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارز فکا انما قتلن ناس جمیع ایک انسان کی حتیہ کرنے والا پوری انسانیت کی حتیہ رہا ہے ومن احیہا فکا انما احیان ناس جمیع اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے مسلمان جان بچاتا ہے مسلمان جان لیتا نہیں ہے اور یہ خود ترہ کھنٹ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ میسیج دیا ہے لوگ ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور سرکار نے اور حکومت کے لوگوں نے اور فرقہ پرستوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا اور میڈیا والوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا نہیں میرے بھائی مسلمان اس دیش میں ہمیشہ جب بھی کوئی سنگٹ آیا کوئی مسئبت آئی مسلمان ہمیشہ ساتھ دینے والا اور مسئبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والا رہا ہے ہمارا اتحاس اس بات کا ساخچی رہا ہے ہماری تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے والذین لا يقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے کسی کی جان نہیں لیتے کسی بے قصور کی حقیاء نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا نہیں کرتے وہ بدکاری نہیں کرتے زنا نہیں کرتے زنا کیا ہے مرد اور عورت کا غیر شرعی طریقے سے ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرنا اسلام نے لڑکا لڑکی جوان ہو گئے شادی کے قابل ہو گئے اسلام نے شادی کو اپشن دیا ہے اپنے لڑکوں کی شادی سمیں پر کراؤ اپنی لڑکیوں کی شادی سمیں پر کراؤ اور شادی کے رسم و رواج کو توڑ دو یہ دہج کا چکر چھوڑ دو یہ بارات کا چکر چھوڑ دو جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں گریں گے زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری لڑکیوں کے لئے ایسا رشتہ آ جائے لڑکا دیندار ہے لڑکا اچھا اخلاق والا ہے لڑکا اچھے گھر والا ہے اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتن تن فل ارز تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا اور بہت سارا فساد پھیل جائے گا آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا آج فیسبوک کی چیٹنگ اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کے ذریعے آج نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے ملاقات تک ہوتی ہے اور ہوتل کے کمروں میں جا کر کے زنا تک ہوتا ہے میرے بھائیوں اس قوم کا نوجوان آج زناکاری کی طرف بھی جا رہا ہے اور اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو بلکہ اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جانا زنا کے پاس بھی نہ جانا یہ بڑا ہی گندہ راستہ ہے خالدین فیہا حسنت مستقر وَمُقَامًا ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے اور جنت سے بہترین کیا ٹھیکانہ ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو ان تیرہ چیزوں کی عادت ڈلوا دو یہ تیرہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو اپنے مزاج میں نرمی لے آؤ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ جاہلوں سے مو لگنے والی عادت چھوڑ دو اسی طریقے سے تحجد کی عادت ڈالو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو فضول خرچی نہ کیا کرو زنا سے شرک سے اور کسی نردوش کی حتیہ کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ کوئی گناہ ہو جائے سچی توبہ کرلو کسی حرام کام میں کبھی شامل لہو اور کوئی حرام چیز کے پاس سے گزرو تو شرافت سے گزر جاؤ قرآن پر غور کیا کرو اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے لئے دعا کیا کرو یہ چند چیزیں ہیں اگر اپنے اندر ہم پیدا کرلیں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان تیرہ چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ اپنے اس اسپیشل بندوں میں اپنے ان خاص بندوں میں اے اللہ ہم گنہگار بندوں کو بھی تو شامل فرما دے بھائیو آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی کلیر بات ہے جلسہ آپ کے علاقے میں مدرسے کے چندے کے لئے ہوتا ہے